ہی دوستو گوڈ مارننگ کیسے ہوا پھنا تو ہاتھوں میں لگی ہے مہندی تو بھائی یہ تھی ویڈیو کروا چھوٹ کی جو کہ میں آپ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تو بھائی ملیے میری بیٹی سے جس نے بھی لگائی تھی مہندی آج کل کے بچوں بھائیہ مہندی دیکھ جائے میں بھی لگوں گے میں بھی لگوں گے تو اس نے بھی وہی بولا کہ میں بھی لگوں گے ممہ اور اسی بہانے کے چپ چپ سو بھی گئی تھی کئی میری مہندی خراب نہ ہو جائے تو بھائی چینل پر نئے ہو تو پلیس لائک شئر سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور صبح صبح اٹھنے کے بعد میں نے فٹا فٹ سے اپنے بالوں کو صحیح کرا جو کہ میرا ڈیلی کا روٹین ہے بال جب تک میرے پراپر بدے نہ ہونا مجھے نہ بے چینی ہونے لگتی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو بھائی مو ہاتھ اچھے سے اپنے دھو دھاکے تو مہندی نے میں نے صبح ہی چھوڑا لی تھی اور پانی سے نہیں دھویا تھا پر پانی پہ ہاتھ تو لگانے ہی پڑے گا اتنے تو میرے لئے کوئی آئے گا نہیں سپیشل کام کرنے کے لئے تو پانی میں ہاتھ مجھے ڈال نہیں پڑا اور اس کے بعد میں نے مو ہاتھ سب اچھے سے دھو لیے اور فریش وغیرہ میں ہو گئی تھی یہ دیکھو یہ ہے میری مہندی جو کہ میں نے خود لگائی تھی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تو نہیں ہو پاتا اس لئے میں نے خود سے لگائی تھی اور فون کے پچھے گھڑا گھڑی میری بیٹی نے کی ہے تو پھر میں چلتی فریش کی طرف اور میں نے نکالی سبجی پڑی تھی بھنڈی میرا ورت ہے میرا ورت تھا اور باکیوں کا نہیں تھا اس لئے مجھے بھائی کھانا تو بنا نہیں تھا تو میں نے سوچ ہے بھنڈی بناو سب سے ایزی بھی ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے تو بھنڈی سب سے ویسٹ ہے فٹا فٹ بھی بن جاتا ہے تو بیٹی کی تو چھٹی تھی اس نے رانا تا گھر میں تو یہ ہے بھنڈی تو بھئی چینل پر نئے ہو تو پلیز لائک شئر سبسکرائب کر دیجئے اچھا لگتا ہے اور بتائیے گا کس کے اس نے کروچوات کا ورت رکھا اور سب کا کروچوات کیسا گیا تو یہ ہے میری بیٹی جو بیچ بیچ میں کچن میں آتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے تنگ کرتی رہتی ہے مجھے کرتی رہتی ہے تو اس کو تھوڑا پیاری شہری کرا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے لگ گیا اپنی ڈیوٹی پہ اور یہ میں یہاں پر بھنڈی دھو رہی تھی کیونکہ بھنڈی کو پہلے دھو لینا جیدہ اچھا رہتا ہے پات میں دھونے سے بھنڈی بلکل خراب بنتی ہے اس لئے میں لگ گئی بھنڈی دھونے میں بھنڈی بھنڈی دھونے کے بعد میں نے کر دیا بھنڈیوں کو کٹ دوستو پہ ہمارے پہاڑ میں یہ مطلب کروہ چوتھ ہو گیا اور جو اپنے لڑکے کے لئے بھرت رکھتے ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو فیسٹیول ہیں وہ سیلیبریٹ نہیں کیے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہمارے پہاڑ میں ہمارے پہاڑی لوگ بہت ہی سمپل ہوتا ہے ان چیزوں کی نالج بھی نہیں ہوتی ہے اور میرے کیا سے وہ ان چیزوں میں بھی نہیں کرتے ہوں گے لیکن اب ہم دلی میں رہنے لگے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہیں تو میرا ماننا تو یہ ہے بھرت سے لمبی عمر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتا بہت میں اتنا جانتے ہوں کہ ہاں آپ اسے ایک طریقے سے اچھا سا فیسٹیول کے روپ میں آپ سے سیلیبریٹ کر سکتے ہوں گھر میں ایک اچھا سا محول بن جاتا ہے اور ہزبنڈ وائف کا ریلیشن تھوڑا سا اور مجبوط ہوتا ہے ہزبنڈ کو بھی سامنے دیکھتا ہے کہ ہاں میری وائف مجھ سے پیار تو کرتی ہے تب ہی تو میرے لئے بھرت رکھ رہی ہے مطلب کافی رومانٹک سا ہو جاتا ہے تو اس لیے میرے خیال سے یہ بھرت میری خیال سے رکھنا چاہیے جن لوگوں کے گھر میں نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی بھئی رکھ لینا چاہیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک دن یار ہمیں اپنے ازبن کے لئے بھی اتنا کرنا ہی چھئی وہ ہمارے لئے اتنا کرتے ہیں تو یہاں میں نے سبجی ببجی بنا کے میں نے اپنی بیٹی کو یہاں دودھ دیا ٹھیک ہے صبح کے ٹائم پہ اور دیکھ لوگ گھر کیسے فیلا ہوا ہے آپ لوگوں کے گھر بھی ایسی فیلا رہتا ہے جیسے میرا فیلا رہتا ہے دیکھیں پتہ ہے صبح صحیح کرتی ہوں فشام کو ویسی ملتا ہے یہ دیکھو حضری ہے اوپر سے تو یہ میں نے بنائی بھنڈی کی سبجی دیکھیں یہ صرف دو لوگوں کے لئے ہے چننو سے میری بیٹی جو کہ تھوڑا سا کھاتی ہے اور باقی تھوڑا سا ہزبینڈ کے لئے ٹھیک ہے اور یہ دی میری مہندی جو کہ کلر چینج کرنے لگی تھی تھوڑا ڈاک ڈاک سے اس سے پتلتا ہے میرا پتی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے شادی کے ٹائم پہ تو رچی نہیں تھی لیکن تین چاہ دن بعد رچتی میری شادی کے ٹائم پہ دوستو میری مہندی بہت ہلکی ہوئی تھی اور اس کے تین چار بعد دن بعد اس کا کلر بہت ڈاک ہو گیا تھا تو پھر میں نے سٹارٹ کی روٹیا بنانا ٹھیک ہے بہت گینی چونین میں نے روٹیا بنانی تھی تو دوستو آپ لوگوں جی یہ بتاؤو کہ صبح کی پہلی روٹی آپ لوگ نکالتے ہو کسی بھی جانور کے لئے یا پھر چڑیا ہوگی یا کسی کے لئے گائیں کے لئے یا چڑیا کے لئے تو میں کیا کرتی ہوں سب سے جو پہلی روٹی ہوتی ہے وہ میں اپنے چھت پہ رکھتی ہوں دوستو مجھے بہت سکون ملتا ہے ہمارے چھت پہ اتنی ساری چڑیا آتی ہیں اور الگ الگ طریقے ملتا ہے الگ الگ پرکار کی چڑیا آتی ہیں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور ہم چڑیا کے لئے پانی بھی رکھتے ہیں روٹی بھی رکھتے ہیں چاول بھی رکھتے ہیں اور یہ ہے آم کا پیڑ یہاں ہم چڑیا کے لئے پانی رکھتے ہیں اور یہ ہے میرے پھولے ناد جی جنہیں ہم ڈیلی جل چڑھاتے ہیں دوستو اور یہ ہے ہمارے سوری دیو فیلال ہم نے یہاں چھت دھور کیا ہے جب ہم سارے گملوں میں پانی ڈالتے ہیں تو تھوڑا بہت چھتوں میں بھی پانی ڈال دیتے ہیں چھتے تھوڑا سا کلین ہو جاتا ہے تو یہ ریم ہے اور یہ ہے ہمارے چھت کرنے جا رہا ہمارے سایڈ گرین دی بہت ہے تو چھت میں آونا سوڑی سے بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے دوسرا کام میرا ہوتا ہے جو میں روٹی بناتی ہوں تو یہ آٹا جو بستا ہے اسے میں نیچے کیلے کا پیڑ ہے اس کی جڑ میں ڈالتی ہوں جس سے کی بہت ساری چیٹیاں آتی ہیں اور انہیں کھاتی ہیں اور یہ میں شادی سے پہلے بھی کرتی تھی تو بیچ میں میں نے بروک دیا تھا اور میں ابھی پھر سے سٹارٹ کرنے لگے تو یہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی اس کے بعد میں نے کھو سارے کمیچ پریس کری نہانے سے پہلے اور جھڑو پوچھا میرا ہو چکا تھا دوستو تو یہ بدماش پڑھائی کر رہی تھی اور میں ابھی اپنے کام پہ لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے فریش ہو گئی تھی نہانے دھو لیا تھا اور یہی میں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ڈالوں سوٹ کیونکہ کام کرنے ہوتے ہیں تو صبح سے ہی ساڑی پہن کے کام نہیں ہو پاتے اس لئے میں نے ڈالا سوٹ چکی تھا یہ سمپل سا سوٹ تھا اور کافی کمفرٹیبل تھا میں نے پانچ سوٹ لیا ہے اگر آپ پولو گے تو میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کون کون سے سوٹ لیا ٹھیک ہے یہ سارے میں نے آن لائن آرڈ کیے تھے اور کافی اچھے نکلے اور یہ آف میں مجھے ملے ہیں سارے کافی مہنگے تھے لیکن مجھے صحیح ریٹ میں مل گئے تو یہ پورا جو ہے اس کلر میں تھا اور ساتھ میں میں نے چوڑیاں ڈالی تھی میچنگ مطلب میچنگ تو نہیں تھی پر تھوڑ تھوڑا اس میں گرین کلر بھی ڈالا تھا اور یہ میں نے سجایا تھا ماتا کا دروار ہماری کروچود ماتا کا دروار ٹھیک ہے جس میں میں نے ساری چیزیں رکھی تھی کروہ ہو گیا اور سمان ہو گیا پھر اس کے بعد میں جب میرا سارا کام ہو گیا تو میں ہو گئی تھی تیار دیکھ لو میں نے یہاں پر اپنے ساری جو میرا کلچر ہے ہمارے پہاڑی کلچر نت ہو گئی مانگ ٹکا ہو گیا گلو گند ہو گیا یہ ساری چیزیں پہنی پوجہ کی ٹائم پر میں جنور پہنتی ہوں کیونکہ جو چیز ہماری کلچر ہے اس چیز کو فالو کرو ٹھیک ہے پچھوڑ جو ہے میں نہیں پہن پائی اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ میں نے وہ کافی اوپر رکھ رکھا تھا علماری کے بلکل اوپر ایک ہیوی سے بیگ میں جس بیسے میں اسے کے لئے نہیں نکال پائی نہیں تو میں ہر سال پچھوڑ بھی ڈالتی ہوں تو جتنا ہو سکا میں نے کرا اپنی نت وغیرہ اس کے بعد شام ہو چکی تھی شام کو میں نے اپنی پوجہ کمپلیٹ کی اور کھانا شانا بنایا ٹھیک ہے کھانے میں میں سٹارٹی کر رہی تھی جسے کی سیمیا ہو گیا اسی ٹائم پر یہ سیمیا ملتی ہے صرف ہمیں اسے دودھ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اور چینی ملانا ہوتا ہے اور کافی ٹیسٹی ہوتی یہ سیمیا بار بار نہیں ملتی ہے تو لے کے رکھ لیجئے اور میں نے یہاں پر تھوڑا سا رائتہ بھی بنایا تھا اتنے میں پتی دیو آیا انہوں نے بھولا بھائی بند کر کھاناوار سے آرڈر کریں گے پھر اس کے بعد چاند آیا چاند آنے کے بعد میں نے اپنی پوڑا کرنی سٹارٹ کری جیسے کی سب لوگ کرتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھا ہے کافی سارے چیز کافی سارے لوگ الگ الگ طریقے سے اس کو سیلیویٹ کرتے ہیں مطلب کوئی کوئی لمبی لمبی سیکھ بلاتا ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آیا پٹ میں اسے نہیں کرتی میں سیمپل جیسے کی مندر میں پوڑا ہوتی ہے اس طریقے سے چاند کی پوڑا کرتی ہوں اور اپنے مطلب وہی چھنی سے چاند کو دیکھ کے husband کو دیکھ کے اس طریقے سے اپنا افرت توڑتی ہوں تو اس طریقے سے میں نے یہ افرت توڑا اور کھانا وانا مجھے نہیں بنانا پڑا مجھے اس چیز کا بڑا سکون تھا میں سوپے سے بہت تھپ چکی تھی اور بھوکے تو سب ہی ہوتے ہیں بہت سو روک سرکی بھی کھاتے ہیں تو میں نے نہیں کھائی تو یہ ہے ہماری فیملی ہم نے ایک فیملی فوٹو بھی کلک کری اور اس کے بعد اس کے بعد دیکھ لو اس کے بعد بھائی ٹوٹ پڑے کھانے پہ ٹیک ہے تو میں سب سے پہلے سٹارٹن کریں موزور چومن سے اور یہ اتنا ٹیسٹی لگا رہا ملک سروات میں نے چومن سے کری مجھے چومن کھانے کمن کر رہا تھا ساڑی میں انکنفٹیبل لگ رہا تھا تو میں نے چینج کر لیا اور اس کے بعد وہ گھٹن کے اب باقی کھانے پینے کا دیکھو کیسے ٹوٹ پڑی میری میٹی تو کافی ساری چیزیں میرے ازبین نے آرڈر کر دی تھی جو کی بہت ساری ہو گئی تھی جیسے کہ چھولے کلچے تو بھائی ہم نے ادھگاٹن چھولے کلچے سے کیا پھر اس کے بعد ہم نے ڈوسا چکھا ٹھیک ہے چھولے کلچے کافی اچھے ہو رہے تھے یہ سارے حلدی رام کے تھے اور کافی اچھے ملکہ ٹیسٹ اچھا تھا تو یہاں پر سامبر ہو گیا کوکونٹ کی چھٹنی ہو گئی ریڈ ٹیماتر کی چھٹنی ہو گئی ڈوسا ہو گیا یہ بھروا ڈوسا تھا مطلب آلو والا اور ساتھ میں چھٹنی وغیرہ تھی ٹھیک ہے یہ سب کھانے کے بعد پاو باجی تو رہی گیا تھا اور گلاب جاؤن پھر ہم نے لازٹ میں کھایا مطلب پاو باجی تو میں نے اگلے دن کھایا اتنا زارہ آئٹم ہو چکا تھا پھر نہیں کھایا جا رہا تھا لازٹ میں میں نے کھایا گلاب جاؤن اور مجھے کرے تو اس طریقے سے میں نے سیلیبریٹ کیا اپنا کروچو تو آپ لوگوں نے کیسے اپنا کروچو سیلیبریٹ کیا مجھے جرور بتائیے گا اور یہ گلاب جاؤن بوٹیز جو رہا تھا یار ملکہ سارا دن بھوکے رہا اس کے بعد مجھے کرو تو اور کیا چاہیے اسی طریقے سے آپ میں بناتے رہیے کروچو جو لوگ نہیں سیلیبریٹ کرتے وہ بھی کریے کوئی برائی نہیں ہے یہ پوزیٹیف چیزیں ہمیں اپنی لائف میں ہمیں ساکھ کانٹینیو رکھنی چاہیے باقی نیگیڈیف چیزوں کو ہٹاؤ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با بائی ٹڑا